موسیقی اسلام علیکم مجیسا مصری اپنا بھائی میں جو ایک بہت برا حرصہ ہوا جو ہمارے اندرستان کا سر شرم سے چھکا دیا اس حانسے کے بعد اس واردار کے بعد میرے کو بہت تقلیق بھی ہوئی میں نے یہاں پر ایک لوکن ڈائلی مکارا اور ان ڈائلی میں بھی لوگ شریک ہوئے اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ ان کے پاس جا کے ان کی حال حقیقت دیل ہوں اور ان کی کچھ مالی مدد کے لیے میں اعلان کیا کہ میں کچاس ہزار روپے دینا چاہتا ساکہ لوک بھی آگے آگے کچھ ان کی مدد کرے اس وجہ سے میں نے اعلان کیا اس کے بعد پھر میرا دل میں آیا کہ میں وہاں جا کے ان کے ہاتھ ان سے ملے ہوں اور وہاں کے حالات دیکھوں اور وہاں پہنچا میں جب وہاں پہنچ کے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں کوئی صحیح آدمی پہنچا ہی نہیں یعنی کہ کوئی کچھ نیوز چینل سے ہٹکے اور کچھ غلط لوگوں کے یعنی کہ جو واقعیوں کو دوسری طرف لے جا کر غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگ وہاں ضرور پہنچے مگر کوئی صحیح لوگ وہاں پہ آئے نہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں ایک تصویر آئی تھی ہمارے سکھ بھائی میں انہیں کچھ پانچ لاکھ کا چینل دیا وہ ایک صحیح واقعہ ہے جب میں یہاں سے نکلا ارادہ کیا تو میرے ساتھ اور کچھ نوجوان جھڑ گئے جن کا میں نام لینا ضروری سمجھوں گا وہ بھی بڑے حمد کے ساتھ میرے ساتھ جھڑ گئے ایک ہے عبداللہ یمانی اور تیسرے ہیں ہمارے ابراہیم بن حامد اور تیسرے عبدالل سمجھ یہ تینوں میرے ساتھ جھڑ گئے ہم چار آدمی یہاں سے دلی پہنچے دلی سے ہم کٹوا کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے وہاں سے ہم نے کار بک کی جب کٹوا نام جیسے سنیں وہ کار والا وہاں کا آنے سے انکار کر دیا پھر دوسری کار کو بک کیا وہ بھی آنے سے انکار کر دیا اس طریقے سے ہمیں رات کے دو دھائی بجے کے خرید خرید یا دو بجے کے بعد کوئی ایک کار والا آنے کے لیے راضی ہوا وہ بھی ہم کٹوا کے بجائے جمہو گہے تو جب وہ آگیا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوا ہم رات میں تیرہ گھنٹے کا سفر کر کے پنجاب پنجاب سے ہریانہ ہریانہ سے کچھ رستہ ہمارچن بھی لگتا پھر ہوتے ہوئے کٹوا پہنچے تب وہاں پہنچے تب صبح ہو گئی تھی سبا کے دس کیارہ بج گئے بارہ بج گئے تھے خرید تو وہاں پہنچ کے ایک پولی سٹیشن گئے وہاں پر کٹوا کے ان سے سٹیشن آفیسر آز آفیسر سے ملے اور انہوں نے پھر ایک بسرے پولی سٹیشن کا آڈریس ہمیں دیا پھر وہاں پہنچے وہاں سے پھر ہم اسے تفصیلات لیے تو پھر وہاں سے ایک چھے کلو بیٹر دور کا آڈریس سمجھائے وہاں پر کچھ پولی سٹاونا تھے ان سے آپ پوچھو پھر وہاں در کے آڈریس بتائی تو برحال پہنچتے ہیں کرتے ہوئے ہم لوگ وہاں پہنچے پہنچنے کے بعد جب ہم اس گاؤں میں جہاں یہ حاجسہ ہوا پہنچے تو وہاں دیکھا داخل ہوتے ہی ایک مندر اور ایک آٹھ نو گھر دیکھے وہاں پر ٹوٹل ایک دس گھری ہے وہاں پر جانا لوگ نہیں رہتے اس گاؤں میں تو اس میں جب اندر داخل ہوئے داخل ہوتے ہی ایک مندر ہے وہ مندر اس واقعے والی مندر نہیں ہے ایک دوسری مندر ہے اور جہاں گھران بھی موجود گھر جو سارے گھر وہی موجود ہے پھر وہاں سے ہم لوگ لیفٹ ٹرل لے کے سیدھا ایک دو کلو ایک ڈیر کلومیٹر آگے جانے کے بعد کچھا رستے سے رک گئے وہاں پر ڈیڈن ہے کار بھی نہیں جاتی پھر ہم کار پارک کر کے حریب آدھا پون کلومیٹر اندر جانے کے بعد بھی رستہ ہمیں نہیں ملا اس آسیفہ کے گھر کا تو وہاں پر ایک نیا وائر نظر آیا ہمیں وائر دیکھتے ہوئے ہم اور آگے بڑے کافی دور جانے کے بعد آسیفہ کا گھر اور پولیس پکٹ جو وہاں متعین تھی وہ نظر آئی کیونکہ وہ وائر اسی وجہ سے نیا وائر پولیس کے لیے لگائے کیونکہ آسیفہ کے گھر میں نہ کرنٹ ہے نہ کوئی ڈرینج نیل ہے ایک جنگل کے اندر بسا ہوا گھر ہے گھر کے سراؤنڈنگ بھی ایک دیر کلومیٹر تک شریف جنگل ہے بیش میں ایک ہی گھر ہے ان کا پھر وہاں سے ہم واپس نکلے نکل کر پھر اس مندر کے پاس پہنچے جہاں پر یہ واردات پیش آئی تھی وہاں پر پہنچنے کے بعد میں نے ایک خاص بات دیکھی اس مندر کے پاس کے اس مندر کے اندر ایک دیوار اٹھینگی ہے دیکھیں جو کھڑکی ہیں اور تین طرف دروازے ہیں اور دو تین کھڑکییں بھی ہیں چار کھڑکیاں ہیں اس کو لگے ہوئے مگر پیچھے کے آخری حصے میں جو میرے میرے آئی ڈی پہ بھی دالاؤں آخری حصے میں ایک دیوار اٹھینگی ہے جو کوئی بھی کھڑکی سے وہ دیوار کے پیچھے کی چیز نظر نہیں آرہی ہے اور اس دیوار کے پیچھے شاید ہو سکتا اس لڑکی کو رکھا گیا تھا ہوگا میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں رکھا گیا وہاں جانے کے بعد ملکل ایسا دکھا اس دیوار کے پیچھے چار پانچ لوگ کو بھی چھپا کے رکھا جا سکتا ایک معصوم بچی تو وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور جب اس کے والیس سے ملا میں وہاں سے نکلا وہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے پندرہ پندرہ دیس دن پہلے وہ خالی کر کے چل جا چکے تھے میں جب وہاں سے نکل کے ان کے پاس ایک صاحب سے مجھے وہاں کے پولی سٹیشن سے ان کا ایک فون نمبر ملا اور فون بھی ریسیب نہیں کر رہے تھے بڑی مشکل سے وہ کال کرتے گیا کوئی یسرے صاحب فون اٹھائے وہ مجھے پچاس کلو میٹر دور بلائے وہاں سے جمعوں میں جمعوں کے اندر کئی کچھ مقام پہ میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ مجھے دور سے دیکھے پہچانے کہ وہی یہ شخص ملنے آیا ہے تو میں اپنی پہچان دیا میں ایسا وائٹ ڈریس گھر ہوں ایسا تو ٹھیک ہے وہ لوگ آئے پھر مجھے وہاں سے حاصفہ کے والی اور اس کے جو پالنے والے والی دونوں سے مجھے ملاقات ہوئی وہاں ملنے کے بعد جب ان سے میں یہ پوچھا اوزار و خطار رونا شروع کر گئی اس اپنی بچی کی کہاں نہیں سنائے کہ سات دن تک وہ ڈھومتے رہے پولی سٹیشن پھرتے رہے مگر ان کی لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چلا اس کے بعد بچی ان کی موت ہو چکی تھی اور وہ ایک لاش کی شکر میں انہیں سات دن کے بعد اس مندر سے تھوڑی آگے اور جب وہ لوگ کو پتہ لگا کہ یہاں لاش ہے وہ بھی کوئی غیرحسلم صحابی ان کا ساتھ دیئے اور انہیں نہیں لاکے اسے بتایا پھر جیسے وہ بچی کو دیکھے پولیس میں ریکورٹ کی سارے پولیس والے آئے کرے وہ اس کے واقعے کی دو جانچ آپ کو معلومی ہے تو جانچ کے اندر برابر یہ آٹھ لوگ خاتی پائے گئے اور یہ لوگ وہاں وہ کانٹ کیے اور وہ مندر کے سراؤنڈنگ پورا جنگل ہے وہاں کوئی مکان نہیں ہے اور وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے وہ وہاں پر اس وجہ سے آتا جاتا نہیں ہے وہ دیوستان ہے یعنی کہ وہاں پر جو مندر ہے اسے دیوستان کہا جاتا ہے مندروں کے بھی دو شکل ہوتے ہیں وہاں جاننے کے بعد مجھے پتہ لگا وہ جہاں پر جب کوئی کسی کا وہاں کچھ اس کا پرگرام ہوتا ہے تو مہینے دو مہینے میں کوئی اس مندر کے طرف جاتا ہے روزانہ جیسا پوجہ پارٹ ہوتی ہے مندروں میں اس مندر میں نہیں ہوتی ہے کوئی دیوستان ہے جہاں پر جس خاص دیوستان کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک پورگرام منہ کے وہاں آکے کچھ کھانا پکانا کر کے پوچھتے جاتے ہیں اس جگہ پر کبھی ایک مہینے دو مہینے میں ہی ایسا ریکلر کوئی نہیں آتا وہاں پر گاؤں کے لوگ کی اس مندر میں نہیں آتے اور سراؤنڈنگ پورا جو ہے جنگل ہے اس کے اندر آپ اگر وہاں میں اس کے بھی ویجوز دالا ہوں جنگل کے اندر بیچ و بیچ وہ مندر ہیں اور پھر ہم وہاں سے ان کے والی سے ملے جو ہم یہاں سے مالی مدد کے لیے جو مال جو ہموں لے گئے تھے ان کے دینے کے لیے گئے وہ پہلے تو انکار کر رہے تھے پھر ہم نے بولا کہ ہم وہاں سے تو آپ کو دینے کے لیے آئے پھر وہ ہماری اندار کو تو خبول کیے اور پھر ان کو ضرورت بندی ہے وہ کیونکہ آگے ان کے سوہرہ چیزیں کرنا ہے تو ہمارا پیمنٹ بھی خبول کیے پھر ہم نے ان سے ارجنال ان کی اکاؤن نمبر بھی لیا ہے وہاں سے اگر کوئی صحابہ ستا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس ان کا اکاؤن نمبر ہے میں وہ دے دوں گا وہ آپ اپنے طریقے سے ان کو ان کی مدد کریے اللہ کے پاس بھی عجر ہے اور یہ انسانیت بھی ہے اور یہ دھرم کے چشمے اتار کے مذہب کا چشمہ اتار کے ایک انسانیت کے ناتے یہ صحب دیکھئے وہ جو کاند کیے ہیں وہ جو بھی ہندو ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ پہلے انسان ہی نہیں ہے تو ہندو کہاں سے رہتے جو انسان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں رہتا پہلے انسان ہونا ضروری ہے اس کے بعد دھرم لاغو ہوتا ایک جانور کا کوئی جیسا مذہب نہیں ہوتا نا جو انسان سے جانور بن جاتا ہے اس کا بھی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے میں ہندو بھائیوں سے بھی گذارش کرتا ہوں جو اس کیس کی پہلوی کر رہی ہے وہ بھی ایک شیرمی ہے وہ بھی کس لڑکی کیس لڑنے کے لیے اس وجہ سے آگے آئی ہے کہ اسے بھی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے میں جب اسے بات کیا تو دو بار اپنے ہاتھ میں آسو لالیے میں نے کہا کہ آپ انسانیت کے لیے مذہب کو بازو رکھے جو آپ آکے لڑ رہے ہیں میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں اور میری طرف سے آپ کو لخب سے نوازہ ہوں یہاں کی جمہو کی آپ شیرنی ہے وہ بڑی حمت میں آگئی اور ہم نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہو اور آگے میں سارے لیڈروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نفرت بھری تقریریں بند کریں اگر آپ نفرت بھری تقریریں کر بھی چکے ہیں تو عوام کے بیچ آکے ان سے عوام سے معافی چاہ لیں تاکہ یہ جو دشمنی جو دشمنی کا بی بودیا گیا ہے اس پر لوگوں موسیقی